سورگ یہاں پرمیشر کاسنگاسن اس جگہ پر ہے جہاں پر پربو یشیو کے آنے تک ہم temporarily مرنے کے بعد جاتے ہیں اب یہاں پر بہت ساری confusion ہے کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد آپ کی آتما سوئی رہتی ہے یعنی جاگی ہوئی نہیں ہوتی ہے اور پربو یشیو کے آنے کے بعد آپ سورگ میں جائیں گے اب میں یہاں پر اس بات کو سپسٹ کرنا چاہتا ہوں اور یہاں پر کیا نا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ مرنے کے بعد آپ کی آتما سوئی ہوئی رہتی ہے تو آپ اسے مان سکتے ہیں ہمیں یہاں پر ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت نہیں اور ہر بات پر ایگری ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ کیوں میں اور بہت سے اور لوگیں مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم conscience ہوتے ہیں اور ہماری آتما جھگی ہوئی ہوتی ہے اور ہم پرمیشر کے سنگھاسن کے پاس جائیں گے تو سب سے پہلا کارن کی ہم اس بات پر کیوں اشواش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ سنت پولوس دوسرے قرنٹیوں میں لیکھتے ہیں کہ اس کا جیون کتنا مشکلوں سے بھرا ہوا تھا وہ اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ وہ زندہ رہنا چاہتا ہے پرمیشر کے کام کے لئے لیکن اس سے بھی اتمیاں بہتر یہ ہے کہ اس شریر کو شوڑ کر مسیحی کے پاس رہوں اس بات کا ذکر ہم پڑھتے ہیں دوسرا قرنٹیوں ادھیائے پانچ وچناٹ میں دیکھا ہے اس لئے ہم ڈانڈا سے باندے رہتے ہیں اور دے سے الگ ہو کر پربو کے ساتھ رہنا اور بھی اتم سمجھتے ہیں تو جب سنت پولوس کہتے ہیں کہ دے سے الگ ہو کر مسیحی کے ساتھ رہنے کے بارے میں تو بہت سے سکولر اس بات پر سیامت ہیں کہ سنت پولوس یہاں پر اشارہ کر رہے ہیں کہ بھلے ہی ان کا شریر قبر میں ہوگا لیکن ان کی آتما سورگ میں مسیحی یشو کے ساتھ ہوگی اب میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیوں سنت پولوس شریر کو شوڑ آتما میں پرمیشر کے ساتھ رہنا چاہیں گے اگر مرنے کے بعد آتما سوئی ہوئی ہوتی ہے جگی ہوئی نہیں ہوتی ہے مرنے کے بعد کانچنس نہیں رہتی ہے تو تو سمجھئے سنت پولوس یہاں پر جانتے تھے کہ ان کی آتما مرنے کے بعد جگی ہوئی ہوگی کانچنس ہوگی اور ویہ پربو کی اپستیتی میں انمدیت ہوں گے بھلے ہی ان کا شریر قبر میں ہوگا تو دوسرا کارن اس بات پر وشواش کرنے کا کہ مرنے کے بعد آپ کی آتما جگی ہوئی ہوگی کانچنس ہوگی وہ ہمیں دیکھنے کے ملتا ہے پرکاشت واقعے کے کتاب میں پرکاشت واقعے میں ایک پیسج ہے جو ذکر کرتا ہے مسیحی کے سسنما چار کے لیے مرے ہوئے قربان ہوئے لوگوں کا اور یہ آتمایں سورگ میں ہیں اور یشیو سے باتیں کر رہی ہیں چلاتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ وہ پرتی پر جائے اور ان کی موت کا بدلہ لے تو پرکاشت واقعہ ادیشی آیت نو میں یہاں پر لکھا ہے تو میں نے ویدی کے نیچے ان کے پرانوں کو دیکھا جو پرمیشر کے وچن کے قارن اور اس کی گواہی کے قارن جو انہوں نے دی تھی ودھ کیے گئے تھے اور انہوں نے بڑے شبد سے پکار کر کہا ہے سوامی ہے پوتر اور ستیہ تو کب تک نیائے نہ کرے گا اور پتوی کے رہنے والوں سے ہمارے لہو کا پلٹا کب تک نہ لے گا اور ان میں سے ہارے ایک کوشویت وستر دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ تھوڑی دیر تک اور وشرام کرو جب تک کہ تمہارے سنگی داس اور بھائی جو تمہاری نئی ودھ ہونے والے ہیں ان کی بھی گنتی پوری نہ ہو لے تو ان وجنوں سے یہ بات سپسٹ ہو جاتی ہے کہ مرنے کے بعد آپ کانشنس رہیں گے آپ جگہ ہوئے رہیں گے اور پرتھی پر آپ کی جو لائف رہی ہے اسے آپ یاد رکھیں گے کیونکہ ان آتماؤں کو یاد تھا پتا تھا کہ وہ ہے سستما چار کی گواہی کے قارن مارے گئے ہیں ودھ کیے گئے ہیں اور وہ چاہتے تھے اور پکارتے تھے کہ پرمیشر جلدی ہی ان کے لہو کا پلٹا لے بدلا لے تو سورگ میں وہ ہے کانشنس تھے اور بائبل میں ایسے بہت سے پیسجز ہیں جو اس بات کو ثابت کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد آپ رک نہیں جاتے ہیں آپ سیز نہیں ہو جاتے ہیں آپ سو نہیں جاتے ہیں ورن آپ جگہ ہوئے رہتے ہیں کیونکہ آپ ایک آتمک پرانی ہیں ایک سپیرچل بینگ ہے اور مرنے کے بعد آپ کا شریر تو مر جاتا ہے لیکن آتمہ زندہ رہتی ہے ادھارن کے لیے وچنوں میں بتاتا ہے کہ جب پربو یشیو اسپیرٹی ور واپس لوٹیں گے دوسری بار تو ہر آنکھ اسے دیکھے گی اور وہ لوگ بھی جنہوں نے اسے بیدہ تھا اسے مارا تھا اب ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے یشیو کو بیدہ تھا اسے کروس پر چڑھایا تھا وہ آج سے تقریباً دو ہزار سال پہلے مر چکے ہیں تو وہ لوگ اسے آتے ہوئے کیسے دیکھ سکتے ہیں اگر ان کی آتمہ کانچنس یا جگی ہوئی نہیں ہوتی ہے تو اگر پربو یشیو ابھی واپس لوٹ آتے ہیں تو وچن کہتا ہے کہ وہ لوگ اسے دیکھیں گے جنہوں نے اسے بیدہ تھا تو وہ لوگ اسے کیسے دیکھ سکتے ہیں تو اس کا سمپل آنسر جواب یہ ہے کہ ان کی آتمہ زندہ ہے ان کی سپیرٹ کانچنس ہے ابھی بھی اسی وقت بھی وہ زندہ ہیں اور انفرچنیٹلی ان کی آتمہ ہیڈیز جسے ہمارے ٹرانسلیشنز میں نر کہا گیا ہے یا ہیل کہا گیا ہے وہاں پر ہے اگر پویتر بائبل پاسٹ طور پر ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ مرنے کے بعد ہماری آتمہ جگی ہوئی کانچنس رہے گی تو پھر کیوں سنت پولوس نے کہا کہ پندر الدھان تک مسیح میں جو مرے ہیں وہاں سوئے ہوئے رہیں گے اس کے کہنے کا مطلب کیا تھا یہاں پر جدہ تر ویدوان اور تھیولوجین اس بات کو ایسے انٹرپیٹ نہیں کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد آپ کی آتمہ سوئی ہوئی رہے گی یا جگی ہوئی کانچنس نہیں رہے گی جدہ تر بیبلیکل سکولر اس بات پر سہمت ہے کہ پولوس کے کہنے کے پر مطلب تھا کہ موت ایک وشواشی کے لیے نید کی طرح ہے اور ایونچولی آخر میں ہمارے شریر جگ اٹھیں گے دیکھیں اگر آپ یشو پر وشواش کرتے ہیں تو آپ کا شریر کبھی نہیں مرے گا کبھی رکے گا نہیں ختم نہیں ہوگا آپ کی آتمہ سورگ میں مسیح کے ساتھ ہوگی جہاں پرمیشر کا سنگھ حسن ہے جہاں پربو یشو ہے لیکن جب پربو یشو واپس آئے گے اس پرسی پر تو وہ ہے آپ کے شریر کو ریزریکٹ کریں گے اور اسے ایک آتمک ایک ایمورٹل شریر بنا دیں گے جیسے ان کا ہے اور آپ کی آتمہ آپ کے شریر کے ساتھ ملے گی اور آپ ایک گلوریس بوڈی ایک مہمہ میں شریر بن جائیں گے جیسے پربو یشو کا ہے اور اسی کارن یہاں پر فلپیون ادھیائے تین وچن اکیس میں لکھایا ہے کہ وہ ہماری دین ہین دےہے کا روپ بدل کر اپنی مہمہ کی دے کے انکول بنا دے گا آپ کا شریر یشو کے دوسرے آگمن میں جگ جائے گا اور اسی کارن مسیحی کے وشواشیوں کے لیے موت کو ایک نید کی طرح کہا گیا ہے